موسیقی آپ کو دیکھ کر اچھا لگا کہنے پر مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے میں تو ہر ایک کا اتنام کرتا ہوں چیف جسس عمرتہ بندیال کی عمران خان کو گٹو سی او کہنے پر ہونے والی تنقید پر وضاحت عدالت عزمہ میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا ہر کسی سے کہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی عدب و اخلاق سب کے لئے ضروری ہے اسلام آباد عائی کورٹی عمران خان کی بغاوت پر اکسانے اور اکتابیں قتل کے دو مقدمات میں عبوری زمانت میں آٹھ جون تک توحصی کر دی عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور چیف جسس نے پوچھا بتا دیں عمران خان نے مزید کیسز میں کس دن آنا ہے اسی دن کی ڈیٹ لگ دیتے ہیں آہدہ عدالت سے عمران خان کی گرفتاری پر متعلقہ حکام کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت مئی کے آخری ہفتے تک ملتبی مران خان کی لہور کی انصداد دیشتگردی عدالت میں عدم پیشی وکلا نے حاضری سے معافی کی درخواست جمع کرا دی عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اسرانباد حائی کوب میں فواد چودری کی گرفتاری کی خلاف درخواست پر سماعت جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کی حکم پر فواد چودری کی اڈیالہ جیل سے عدالت میں پیشی عدالت نے درخواست گزار دفعہ ایک سو چب والس کی خلاف فرضی نہ کرنے کا بیان حلفی مانگ لیا ملک بھر میں آٹھ دس ہزار لوگ گرفتار ہیں ملکہ نفصان ہو رہا ہے معاملہ صلاح کی طرف جانا چاہیے رانوہ پی ٹی آئے فواد چودری کی اسلامباد حائی کوٹ پہنچنے پر گفتگو کہا سیاسی درجہ حرارت نیچے نہیں آ رہا انہیں سی آئی اے بلڈنگ میں چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا واش روم بھی اسی سیل میں تھا بہت برے حالات تھے طریق انصاف کے رانوہوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری اسلامباد سے پی ٹی آئی رانوہ شہریہ رافریدی گرفتار تھری ایم پیو کے تحت گرفتاری کے بعد شہریہ رافریدی کو تھانے منتقل کر دیا گیا شیخ رجید اور ان کے بھتیجے راشی شفیق کی گرفتاری کے لیے پولس کا لال حویلی پر ایک اور چھاپا قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وزراء اور مسلح فاج کے سربرہان شریک ہوں گے اجلاس میں امن و امان ملکی سلامتی دیگر اہم امور زیر غور آئیں گے انٹیلیجنس اداروں کے سربرہان بریفنگ دیں گے نو مئی کے پرتشدد واقعات کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا نو مئی کے واقعات میں ملوش شرپسندو کو آرمی ایکٹو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف مزید تحمل کا مظاہران نہیں ہوگا آرمی چیف جنرل آسم منیر کی زیر استدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب موسی نقوی کی زیر استدارت اہم جلاس آرمی تنصیبات اور ملاق پر حملہ کرنے والے شرپسندو کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی کے فیصلے کی منظوری پنجاب میں شرپسندو کے خلاف مقدمات کے لیے جوائنڈ انویسیگیشن ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ لالپنڈی میں شرپسندو کے حملے میں ہونے والے نقصانات کے تخمینے کی تفصیلات نیوزون نے حاصل کر لی جی ایچ کیو کے گیٹ ٹمبر ایک کی مرمت پر سات لاکھ اسی ہزار روپے خرچ آیا خیبر پختوخہ میں نو مائی کو بتیس مقامات اور دس مائی کو چالیس مقامات پر بلوائیوں کے اسکری سرکاری املاق پر حملے سانہ نو مائی میں شرپسندو کے حملے کا نشانہ بنانے والے جنہ ہاؤس لاہور کے دروازے عوام کے لیے کھل گئے شہنیوں کی جنہ ہاؤس لاہور آمد پاک فوج کے ساتھ اظہار ایک جہتی سیول سوسائیٹی کا ملٹری انجینئرنگ سرویسز آفس کا بھی دورہ تاریخی احساسوں کے تقدس کی پامالی پر گہرے دکھ کا اظہار بحیثیت قوم تقدس اور دہشت گھڑی مطلب پر زور یاسوین راشد اور میری ہمشیرنے مظاہرین کو جنہ ہاؤس کو انسان نہ پہنچانے کی طرح کی لندن پلان کے تحت پیٹ خلاف جاری کریک ڈاؤن میں شدت لانے کے لیے مخالفین نجال پھیلایا عمران خان نے ڈاکٹر یاسوین راشد اور اب ان کی حوالے سے بیان جاری کر دیا پاکستان میں اتجاج اور گرفتاریوں پر امریکی محق میں خارجہ کا بیان ترجمان محق میں خارجہ نے کہا کہ کسی ایک سیاسی امیدوار یا جمار پر پوزیشن نہیں رکھتے اتجاج اور اظہار رائے بغیر تشدد کے ایسا ہونا چاہیے جس سے سرکاری ملازمین یا املاک کو نسان نہ پہنچے گرفتاریوں بھی خارجہ ہونی چاہیے ترجمان نے کہا مضبوط مستحقم اور خوشحال پاکستان پاک امریکہ تعلقات کے لیے اہم ہیں پیٹرول کی قیمت میں بارہ روپے کی کمی کی جا رہی ہے اور اس کی نئی قیمت دو سو بیاسی روپے سے کم ہو کے دو سو ستر روپے ہو جائے گی مہنگائی کے مارے عوام کے لیے بڑا ریلی پیٹرول بارہ روپے سے سستہ ہو گیا نئی قیمت دو سو ستر روپے فی لیٹر ہو گئی ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں تیس روپے لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بارہ روپے کمی مٹی کا تیل بھی فی لیٹر بارہ روپے سستہ ہو گیا نئی قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے ہو گیا بہار کے علاقے درہ آدم خیل میں زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں گولیاں چل گئیں سولہ افراد جہاں سے گئے تین زخمی لاشیں اسپتال منتقل تھانہ درہ آدم خیل میں واقع کی افیار درج